اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابو حرارہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب مسلمان یا مومن بندہ وضو کرتا ہے اور وہ اپنا چہرہ دھوتا ہے تو آنکھوں کے دیکھنے سے ہونے والی تمام خطائیں اللہ تعالی پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری کترے کے ساتھ اس کے چہرے سے نکال دیتا ہے پس جب وہ اپنے پاؤں دھوتا ہے تو اس کے پاؤں سے جو خطائیں سرزد ہوتی ہیں پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری کترے کے ساتھ اس کے پاس سے نکل جاتی ہیں حتیٰ کہ وہ گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے روایت مسلم کی حدیث محترم دوستو بھائیو اور بہنو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد اور ان میں دستور نکاح روایت منقول ہے کہ حضرت ہوا علیہ السلام بیس یا چالیس مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام سے حاملہ ہوئیں ہر حمل میں دو دو بچے پیدا ہوئی ایک لڑکا اور ایک لڑکی جب یہ جوان ہو جاتے تو حضرت آدم علیہ السلام ایک حمل کی لڑکے کا دوسرے حمل کی لڑکی کے ساتھ نکاح فرما دیا کرتے تھے ایک تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا اور دوسرا یہ تھا کہ انسان صرف حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی ہونے تھے کسی اور جن سے نہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ نکاح کرنے کے علاوہ اور کوئی صورت ہی نہ تھی انہیں اولاد میں قابیل اور حابیل دو لڑکی تھے جن کے ساتھ ایک ایک لڑکی بھی پیدا ہوئی قابیل کا اپنی بہن سے نکاح کا مطالبہ اور حضرت آدم علیہ السلام کا اس سے مشورہ قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ بہت خوبصورت تھی اس کا نام اقلیمہ تھا جبکہ حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی لیوزہ کم خوبصورت تھی جب حضرت آدم علیہ السلام نے شریع دستور کے مطابق قابیل کا نکاح لیوزہ سے اور حابیل کا اقلیمہ سے کرنا چاہا تو قابیل اس پر راضی نہ ہوا اور مطالبہ کیا کہ میرا نکاح اقلیمہ کے ساتھ ہی کیا جائے حضرت آدم علیہ السلام نے اس سے فرمایا اقلیمہ تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے لہذا وہ تیری بیہن ہے اس کے ساتھ تیرا نکاح حلال نہیں قابیل کہنے لگا یہ تو آپ الاسلام کی رائے ہے اللہ تعالی نے یہ حکم نہیں دیا اس پر آپ الاسلام نے فرمایا یہ سمجھتے ہو تو تم دونوں اپنی قربانی پیش کرو جس کی قربانی قبول ہوگی وہی اقلیمہ کا حق دار ہوگا اس زمانے میں قربانی قبول ہونے کی علامت یہ تھی کہ اسمان سے ایک آگ اتر کر اسے کھا جاتی اس طرح آگ اتری اور حابیل کی قربانی کو کھا لیا اس طرح حابیل کی قربانی قبول ہوگئی قابیل کی حابیل کو قتل کرنے کی دھمکی کا جواب حابیل کی قربانی قبول ہونے پر قابیل کے دل میں بغض و حسد پیدا ہوا وہ جب حضرت آدم علیہ السلام حج کے لئے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تو قابیل نے حابیل سے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا حابیل نے کہا کیوں قابیل نے کہا اس لئے کہ تیری قربانی قبول ہوئی اور میری قبول نہ ہوئی اور اس طرح تو اقلیمہ کا مستحق ٹھہرا لیکن اس میں میری دلت ہے حابیل نے جواب دیا کہ اللہ تعالی صرف ڈرنے والوں کی قربانی قبول فرماتا ہے حابیل کے سکول کا یہ مطلب تھا کہ قربانی کو قبول کرنا اللہ تعالی کا کام ہے وہ متقی لوگوں کی قربانی قبول فرماتا ہے تو متقی ہوتا تو تیری قربانی قبول ہوتی میں تجھے قتل کرنے کے لئے ایسا نہیں کروں گا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میری طرف سے ابتدا ہو یہ اس لئے کہ میں اللہ تعالی سے ڈرتا ہوں اور یہ چاہتا ہوں کہ میں گناہگار نہ بنوں اگر تیری قربانی قبول نہیں ہوئی تو یہ خود تیرے افعال کا نتیجہ ہے اس میں میرا کیا قصور ہے اگر تم مجھے قتل کرنے کے لئے میری طرف ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لئے ایسا نہیں کروں گا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میری طرف سے ابتدا ہو حالانکہ میں تجھ سے زیادہ قوی اور طاقتور ہوں یہ صرف اس لئے کہ میں اللہ تعالی سے ڈرتا ہوں اور یہ چاہتا ہوں کہ میں گناہگار نہ بنوں بلکہ میرے قتل کا گناہ اور تیرا سابقا گناہ یعنی والد کی نافرمانی حسد اور خدائی فیصلہ گناہ ماننے کا سارا گناہ تیرے اوپر ہی ہے قرآن کریم میں حقایت کا یہ حصہ ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا گیا ہے چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے انہیں آدم الاسلام کے دو بیٹوں کی سچی خبر پڑھ کر سناؤ جب دونوں نے ایک ایک قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی طرف سے قبول کر لی گئی اور دوسری کی طرف سے قبول نہ کی گئی تو دوسرا بولا میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا پہلے نے کہا کہ اللہ صرف ڈرنے والوں سے قبول فرماتا ہے بے شک اگر تم مجھے قتل کرنے کے لئے میری طرف اپنا ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لئے اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا کیونکہ میں اللہ تعالی سے ڈرتا ہوں جو سارے جہانوں کا مالک ہے میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں تیرے ہی اوپر پڑے نم تیرا مقدر ہے اور ظلم کرنے والوں کی یہی سزا ہے میں آپ کو ایک اور واقعہ سناتا ہوں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ جب ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی آنکھیں موت کے وقت پتھرا گئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور اپنے ہاتھ ان کی آنکھیں بند کی اور پھر فرمایا جب روح قبض کی جاتی ہے تو اس کی بینائی بھی روح کے ساتھ چلی جاتی ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے گھر والے یہ سن کر سمجھ گئے کہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا ہے اور وہ رونے لگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے نفسوں پر بھلائی کے سوا اور کوئی دعا نہ کرو اس لیے کہ اس وقت جو کچھ تمہاری زبان سے نکلتا ہے فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے اللہ ابو سلمہ کو بخش دے اور ان کا مرتبہ بلند فرما ان لوگوں میں ان کو شامل فرما جن کو راہ مستقیم دکھائی ہے اور ان کی پسمندگان کی کارسادی فرما اور اے تمام جہانوں کے پروردگار ان کو بخش دے اور ان کی قبر میں کشاتگی فرما اور اس کو نور سے منور فرما دے اس حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے لئے قبر کو کشادہ کرنے اور قبر کو نور سے منور کر دینے کی دعا فرمائی ثابت ہوا کہ مومن کی قبر کو اللہ اپنے نور سے منور فرما دیتا ہے اور کافر یا منافق کی قبر ظلم سے بھر دی جاتی ہے اور اسے تنگ کر دیا جاتا ہے مرنے کے بعد انسان کو سب سے پہلے قبر کے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے اس لئے ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے خوفناک خطرناک اور سخت حالات سے امت کو اگاہ فرمایا ہے اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر مجھ اس بات کا ڈر نہ ہوتا تو تم مردے ہی تفرن کرنا چھوڑ دوگے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں وہ تمہیں بھی عذاب قبر سنا دے جس طرح کہ میں سنتا ہوں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ قبر کے تصور سے ہی لرزا جاتے تھے بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا قبر آخرت کی مندلوں میں سے پہلی مندل ہے بس جس نے اس مشکل سے نجات پائی اس کے بعد مندلیں آسان ہوگی اور جس نے اس سے نجات حاصل نہ کی اس کے بعد کی تمام مندلیں سخت و دشوار ہوں گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے کبھی کوئی مندل قبر سے زیادہ سخت نہیں دیکھا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مردے کو جب قبر میں ڈال کر لوگ واپس آتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے اگر وہ مردہ مومن ہوتا ہے تو نماز اس کے سر کے پاس روزہ اس کی دائیں جانب زکاة اس کی بائیں جانب اور دوسرے نیک عمال صدقات اور خیرات صلح رحمی اور لوگوں سے اچھا سلوک وغیرہ اس کے پاؤں کے گرد آ جاتے ہیں جب اس کے سر کی طرف سے کوئی آتا ہے تو نماز اس کے قریب آنے سے روکتی ہے اس کی دائیں جانب سے کوئی آتا ہے تو روزہ اس کو اپنے قریب آنے سے روک لیتا ہے اور آگے سے آڑ بن جاتا ہے جب بائیں جانب سے کوئی آتا ہے تو زکاة راستہ روک لیتی ہے اس کو قریب نہیں آنے دیتی جب اس مردے کے پاؤں کی طرف سے کوئی آتا ہے تو اس کے نیک عمال لوگوں کے ساتھ حسن سلوک وغیرہ آڑ بن جاتے ہیں پھر اسے کہا جاتا ہے کہ بیٹھ جاؤ چنانچہ وہ بیٹھ جاتا ہے جس کو سورج ایسے دکھائی دیتا ہے جیسے غروب ہونے کو ہو پھر اسے کہا جاتا ہے کہ تم اس شخ کے بارے میں جو تمہیں مبوس ہوا تھا کیا کہتے ہو اس کے متعلق کیا گواہی دیتے ہو وہ کہتا ہے مجھے ذرا نماز پڑھ لینے دو اسے کہا جاتا ہے کہ تم انقریب یہ کام کر لوگے پہلے سوال کا جواب دو کہ تم اس شخ کے بارے میں جو تم میں مبوس ہوا تھا اور کیا گواہی دیتے ہو وہ کہے گا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے آخری رسول ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس تین حق لے کر آئے اسے کہا جائے گا اسی بات پر تم زندہ رہے اور اسی پر تمہاری موت آئی اور انشاءاللہ اسی عمر پر تم زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے اس کے بعد اس کے لئے جنت کا دروازہ کھولا جاتا ہے جس کو دیکھ کر اس کی خوشی میں اضافہ ہو جائے گا پھر اس کے سامنے دوزخ کا دروازہ کھولا جاتا ہے اور اس کو کہا جاتا ہے کہ اگر تو نافرمانی کرتا تو دوزخ میں اللہ تعالیٰ نے تیرا یہ ٹھکانہ تیار کر رکھا تھا اس کو دیکھ کر اس کی خوشی کی انتہا میں اور اضافہ ہو جاتا ہے اور اس کے لئے قبر ستر ہاتھ کشادہ کر دی جاتی ہے اور منور کر دیتی ہے اور دوبارہ اس کا جسم پہلی حالت میں لٹا دیا جاتا ہے اور اس کی روح کو امدہ اور پاکیدہ خوشبو میں رکھ دیا جاتا ہے یعنی ان پرندوں کی پیٹ میں جو جنت کی درختوں پر چڑھتے پھرتے ہیں اس آیت مبارکہ کا یہی مفہوم ہے فرمایا کافروں کا یہ حال ہوتا ہے کہ جب کوئی اس کے سر کی طرف آتا ہے تو وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا جب دائیں طرف سے آتا ہے تو اس طرح بھی کوئی چیز نہیں ہوتی کوئی اس کے پاؤں کی طرف سے آتا ہے تو اس جانے بھی کچھ نہیں ہوتا اس کو کہا جاتا ہے کہ بیٹھ جاؤ بس وہ خوف زدہ اور سہ میں ہوئے بیٹھ جاتا ہے اسے کہا جاتا ہے کہ یہ شخص کون ہے جو تم میں بھیجے گئے تھے اس کافر کو ان کا نام نہیں یاد ہوتا یہاں تک کہ اس کو بتایا جائے گا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تو وہ کہے گا کہ مجھے نہیں معلوم لوگوں کو کچھ کہتے ہوئے میں نے سنا تھا چنانچہ میں نے بھی ان کی طرح کہہ دیا تھا اسے کہا جاتا ہے کہ تو اسی بات پر زندہ رہا اسی بات پر تجھے موت آئی اور اسی حالت میں دوبارہ زندہ ہوا اس کے لئے دوزخ کا دروازہ کھلا جاتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے کہ دوزخ میں تیرا یہ ٹھکانہ ہے اور اس کو دیکھ کر اس کی حسرت اور حلاقت میں اضافہ ہو جاتا ہے پھر جنت کا دروازہ کھلا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اگر توں فرمورداری کرتا تو اللہ تعالی نے جنت میں تیرے لئے یہ ٹھکانہ تیار کر رکھا تھا اور اس کو دیکھ کر اس کی حسرت اور حلاقت اور بھی بڑھ جاتی ہے پھر اس کی قبر اس قدر تنگ کر دی جاتی ہے کہ ادھر کی پسلیاں ادھر نکل جاتی ہیں اللہ تعالی فرماتا ہے جو شخص میری اس نصیت سے اعتراض کرے گا تو اس کے لئے تنگی کا جینا ہوگا تو اللہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عذاب قبر سے محفوظ فرما کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیف فرمائے اور ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک سے سچی اور پکی محبت عطا فرمائے اللہ پاک میرا سنانا آپ کا سننا اپنی بارگاہ خداوندی میں قبول اور مندور فرمائے آمین سم آمین